الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ مل کر پللیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیک وعلا صحابک یا حبیب اللہ محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سفر المظفر چودہ سو تریالیس ہجری دس ستمبر دو ہزار اکیس یوم الجمعہ فرائیڈے پارا پہلا علی فلامین سورة البقرہ دوسری سورة آیت نمبر چونتیس تفسیر کی قسط نمبر تین سو اڑسٹھ تھری سکسٹی ایٹ حسد کے تعلق سے مختصرا پچھلے اڑیوں میں نے ارز کیا اب آج جو ہے تکبر کے بارے میں سنتے ہیں اللہ ہمیں بچائے سب سے پہلے دعا کروں گا ہم سب کو اللہ تکبر سے بچائے آمین بجائن نبیلمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ اس کو شروع میں پہلے میں یہ بتا دوں کہ تکبر سے آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے تفسیر صراط الجنان اس میں فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اللہ کی پناہ دیکھا آپ نے شیطان نے وہاں حسد اور تکبر ابا وستقبرا مکانا من الكافرین تکبر کرتے کرتے پہنچ گیا پتا چلا تکبر بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے تکبر ہے کیا یہ سمجھ نہیں پہلے سب سے پہلے تکبر کیا ہے وہ سمجھ لیجئے تمام جو تفاثیر اللہ کی کرم سے دیکھ رہا ہوں اس میں یہی اس کی تعریف مل رہی ہے کہ تکبر کہتے ہیں خود کو کسی اور سے اپنے آپ کو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے اچھا یہ مومنین کے بارے میں غیر مسلم کے آپ غیر مسلم سے مومنین بے شک بڑے ہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک مومن اگر راستے کا رہنے والا بھی ہے تو وہ محلوں کے رہنے والے غیر مسلم سے زیادہ بڑا یہ ایمان والا ہے تو یہ مومنین کے بارے میں آ رہا ہے جو میں جو بات ارس کروں گا یہ مومنین کے بارے میں جو ہے مسلمانوں کے بارے میں تکبر کرنا کسی مسلمان کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے اور تکبر کیا ہے خود کو بڑا سامنے والا حکیر یہ تکبر ہے اس کے بارے میں تفسیرِ قرطبی میں چند ایک احادیث ہیں وہ آپ سماتھ فرمالیں تو ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہم سے یہ گناہ کروا رہا ہے یہ سمجھئے گا نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اگر نہیں کرتا تو بہت بڑی بات ہے اللہ کا احسان ہے پر اگر اب تک یعنی انجانے میں کر رہے تھے جیسے ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے آگئے تو غریب جو ہم سے چھوٹے ہیں تکبر ہو گیا اپنا یہاں کام کر رہا ہے کوئی ایمپلائی ہے گھر کا کام دکان کا کام وہ میس سے بڑا میس سے یہ چھوٹا ہے مسلمانوں میں تو شاید وہاں بھی ہوتا ہوگا کہ خود اوپر وہ بازوں میں بیٹھ نہیں سکتا نیچے بیٹھ کی تکبر یہ نے بہت اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی بزرگت وہ پھر اس کا عدب کرتے ہوئے کوئی مریدین یا محبین وغیرہ نیچے رہے ساتھ میں نہیں بیٹھ رہے یہ الگ بات ہیں پر خود دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں بڑا ہوں کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تکبر ہے حدیث پاک سمات فرمائے درود شریف پہلے پہلے پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم تفسیر قرطبی ہے جلد اول صفحہ نمبر چار سو اکتالیس تفسیر قرطبی والیوم ون پیج نمبر 442 حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا لا یادخل جنتا من کانا فی قلبہ مذقال حبت من خردل من قبر جنت میں جس شخص کے دل میں ایک رائے کے ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں داخل ہوگا سمجھ لیجے جس کے دل میں رائے کے ذرے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا سمجھ لیجے اپنے آپ کو خوب یہاں پر اپنے آپ کو ڈڈ کر رہیے تھاٹ سے رہیے اقڑ کر رہیے تکبر خوب کر لیجے وہاں کیا ہوگا سمجھ لیجے رائے کے دانے برابر بھی اگر تکبر ہے دل میں تو جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا یہ یہ ہے کہ اس تکبر کی سزا وغیرہ ملنے کے بعد یا حضور کی شفاعت کے بعد جنت میں داخل ہو جائے فوراں یعنی ایسے ہی جو جنت میں داخل ہوں گے نہیں ہوگا اب یہ سوچنا کہ جہنم میں جاؤں گا تو کچھ دے ارے وہاں کا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی سزا کا ایک سیکنڈ بھی جو دنیا کا ہم برداشت نہیں کر سکتا اور حادث کے مطابق وہاں کا ایک دن یہاں کے سو سال پانچ سال کے برابر ایک دن سو سال کے برابر ہوگا پتا نہیں ہو کتنے سالوں تک جہنم میں اللہ کی پناہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے آمین 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 بجہن نبی لمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تکبر و جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ بیٹھے تھے صحابہ تو بالکل گھبرا گئے اور صحابہ جو تھے وہ فوراں حضور کی بارکہ میں سوال ارض کر دیتے تھے انہیں آخرت کی اتنی فکر تھی اتنا انہیں خوف تھا کہ کہ ہمارے دل میں تکبر نہ ہو جائے فوراں انہیں ارض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان یہ پسند کرتا ہے سب ہر کوئی ان رجولہ یحب ان یکن ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں یعنی انسان اپنے آپ کو اچھے سے رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس پیسے وغیرہ ہوں اور اچھے کپڑے ہوں یہ انسان پسند کرتا ہے ہر شخص کو یہ پسند ہے کہ یہ تکبر ہے گھبرا گئی صاحب کہ یہ بھی تکبر ہے یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی تمام امت کو تسلی دی یہ سب کے لئے ہے ان صحابی کے لئے نہیں سب کے لئے ساری امت کے لئے فرمایا ان اللہ جمیل وحب الجمال اللہ تو خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں بلکہ اگر یہ حکم ہے کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اچھے کپڑے پہننا اور اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا یہ ضروری ہے اللہ کی نعمت کا ظاہر کرنا چاہیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی نعمتوں کا چرچہ کرو تو اگر اللہ نے نوازہ ہے اپنی گنجائش میں ہے تو اللہ کی نعمتوں کو اچھے کپڑوں سے اچھے جوتے وغیرہ ہے اچھے رہن سہن سے اچھے کھانے پینے سے یہ ظاہر کرتے رہنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا ظاہر کرنا چاہیے کنجوسی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر صحابی نے ارد کر دی کہ یہ بھی تو تقبر میں شامل نہیں تو پروہ سے میرا آقا نے فرمایا کہ نہیں اللہ تو خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اب فرماتے ہیں تقبر کیا ہے تقبر تو یہ ہے کہ حق سے روح گردانی کرے سچی بات سے مو پھیرے سچی بات آئے تو اس سے قبول نہ کرے یہ تقبر ہے اور لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے یہ حدیثیں پاکے لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھے یہ تقبر ہے سمجھ لیجئے اس بات کو اب اپنے میں میں خود نہیں کہتا یہ آپ خود ٹٹو لیے اپنے آپ کو آپ خود ٹٹو لیے دیکھی اپنے ضمیر کو جھوڑیے کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہے اچھے کپڑے اچھے جوتے وغیرہ پہننے سے اچھی گھڑی ہے اچھے یہاں تک بھی ہے کہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے مرد سونا نہیں پہنے گا لیکن اگر کوئی اظہار کرنا چاہتا ہے اپنے کہ اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے کوئی اظہار کرنا چاہتا ہے تو جی بٹن ہوتے نا کرتے کے بٹن ہوتے ہیں تو دیکھیں بٹن آتے ہیں وہ لوہی کے جیسے کچھ ہوتا ہے یعنی وہ ٹاکے نہیں ہوتے ٹچ بٹن یا کچھ اور بولتے ہیں ٹچ نہیں دوسری کو کیوں بٹن ہوتے ہیں وہ کفلنگ کیا کیا بولتے ہیں وہ دونوں طرف یعنی کاج جیسا ہوتا ہے اور اس میں پہن مطلب آر پار کر کے کاج میں سے وہ پہنا جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ سونے کے زیور مرد نہیں پہن سکتا لیکن اگر وہ سونے کے بٹن بنا کر لگا رہا ہے اپنے کپڑوں میں تو وہ جائز ہیں یہ فکر ہی مسئلہ ہے یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کی اجازت ہے نعمت کا اظہار کرنے کی اجازت ہے مرد چاندی کی ایک انگوٹی پہنے گا لیکن انگوٹی میں نگینہ ایک ہی ہوگا پر انگینہ کتنا بھی کمتی ہو یہاں تک کہ اگر وہ ہیرہ ہوگا تو وہ پہننے کی اجازت ہے کتنا بھی کمتی والا پتھر ہو اس کی کوئی منائی نہیں ہے پر انگوٹی ایک انگوٹی چاندی کی مرد کو اجازت ہے پر اس میں ہیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کرنے کی جائز طریقے بھی اظہار کرنا بھی چاہیے لیکن تکبر نہیں ہونی چاہیے تکبر سونا چاندی پہن کے آپ دکھانی جاؤ گے تو شریعت کے خلاف ہو گئے سونا پہن کر ایک سے زیادہ انگوٹیاں پہن لی ہاتھوں میں چاہار پانچ پانچ پہنے وہ نہیں چلے گا ایک ہی انگوٹی کی اجازت ہے مرد کو اپنے گھر کی عورتوں کو پہنائی جتنا آپ کے پاس اللہ نے نوازہ اگر آپ کی طاقت ہے تو پہنائی خوب پہنائی آپ نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں پر تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تکبر کیا ہے حق سے روگردانی کرنا سچی بات ہے تو مو پھیر لینا علماء بیان فرما رہے ہیں نمازوں کی تاقیدے کر ہم قبول نہیں کرتے ہیں زکاة فرد ہو گئی زکاة اتنی اتنی ادا کرنی ہم قبول نہیں کر رہے ہیں سچ بات سے روگردانی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتے ہیں سچی باتوں سے روگردانی کرنا یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو چھوٹا سمجھنا یہ تکبر ہے اس کی اجازت نہیں آپ کو تو اسے سمجھ لیجئے اپنا محاسبہ کر لیجئے خود اپنا سروے کیجئے کہ ہمارے دل میں کیا ہے ہم کیسے رہ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہے مبتلا تو اللہ ہمیں اس سے بچائے تکبر سے ہم سب کو نجات عطا فرما پروردگار مجھے بچائے آپ کو بچائے بچے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی لامین صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں چند ایک بات اور ہیں انشاء اللہ اسے اگلے آوڈیو میں سماد کرتے ہیں انشاء اللہ آمین بجاہ نبی لامین صلی اللہ علیہ وسلم